موسیقی ہلو دوستوں اوہدہش اکیڈمی پر آپ کا سواگت ہے دوستوں ہم اکثر ایسی جندگی کی کلپنا کرتے ہیں جب ہم اپنا پیشن فالو کریں اپنے جنون فالو کریں اپنے جوش کو فالو کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور اس کو کر کے ہم ان اوچائیوں پر پہنچے ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے رائٹر لیڈرز کرکیٹرز وہ پہنچنا چاہتے ہیں اور ہم اکثر اس طرف جاتے بھی ہیں محنت بھی کرتے ہیں اپنے پیشن کو فالو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم پیشن کو فالو نہیں کر پاتے اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں ایک سمیں بڑا اٹریکٹیو لگتی ہے وہ تھوڑے دنوں بعد میں ہمیں اٹریکٹیو لگنا بند ہو جاتی ہے جہدہ تر لوگ جو ہیں وہ پیشن کو دل سے جوڑ کے رکھتے ہیں جیسے دل میں جو چیز اچھی لگ رہی وہ پیشنیٹ ہے وہ اسی طریقے سے جیسے کہ کوئی ایک لڑکا ہے تو اس کو جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی وہ اچھی لگتی ہے اور وہ اس کو پانے کی اچھا رکھتا ہے اسی طریقے سے ایک جو عام آدمی ہے وہ سب سے جو ڈیزائربل چیز اٹریکٹیو چیز ہے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے پہلے تو اس کو وہ چیز ملتی نہیں ہے لیکن اگر مل بھی گئی تب بھی تھوڑوں دنوں بعد میں اس کا منوچڑ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو آگے تک نہیں لے جا پاتا ہے تو پیشن ہوتا کیا ہے یہ جوش ہمیں کہاں سے آتا ہے اور کیسے ہم پہچانے کہ کون سا ایسا کام کریں جس سے ہمارا جوش بنا رہے جس سے ہم کامیابی کیوں چاہیوں تب پہنچیں تو اس کو جو ہے دوستو ہمیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب بھی ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جینٹیکلی کچھ پوٹینشلٹیز ہوتی ہیں چھمتائیں ہوتی ہیں یہ جو چھمتائیں ہوتی ہیں یہ ایک بیج کی طرح ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر سسکت رہتی ہیں چھپی ہوئی رہتی ہیں سوتی رہتی ہیں اور یہ تب جگتی ہیں جبکہ ایک انوارمنٹ کریئٹ ہوتا ہے ایسی سچویشن کریئٹ ہوتی ہے جبکہ ان کو نکھرنے کا اُبھرنے کا بہار آنے کا موقع ملتا ہے جیسے کہ مہاتما گاندھی جی بہت ہی ایک آڈینری ایڈوکیٹ تھے بہت ایک آڈینری بیتی بھی تھے لیکن ایک بار جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا وہ ساؤتھ افریقہ میں ریلوے سے فس کلاس کمپارٹمنٹ میں یاترہ کر رہے تھے اور وہاں پہ ان کو اس ٹرین کے باہر فیگ دیا گیا جاڑے کی ٹھٹھٹی راب میں اب ان کے سامنے ایک چالنز تھا کہ کیا کیا جائے اس کو برداس کر لیا جائے یا اس اتیچار انیائے کے خلاف میں آواز اٹھائی جائے آخر کار ان کے اندر سے آواز آئی کہ ان کو اس کے خلاف لڑنا ہے اور اس لڑائی کو انہوں نے سروع کیا اور پھر انہوں نے اپنی جو ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کو پہچانا اور وہ کتنے مہان نیتہ ثابت ہوئے اسی طریقے سے بالمیکی پہلے ایک ڈگہت ہوا کرتے تھے جو بھی جنگل سے زیادہ تھا اس کو لوٹ لیتے تھے ایک بار کچھ رشیمونی آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو بالمیکی جی نے کہا کہ میں اپنے پریوار کو چلانے کیلئے کرتا ہوں جو لوٹتا ہوں اس سے میرے پریوار کا خرچہ چلتا ہے تو رشیمونی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو جا کر کے آپ پوچھ کیا اپنے پریوار سے کیا وہ آپ کے پاپ کو بھی مانٹیں گے تو جب بالمیکی نے اپنے پریوار سے پوچھایا کیا وہ پاپ کو مانٹیں گے تو سب نے منع کر دیا کہ جب آپ پاپ کرتے ہو تو پاپ آپ کرو گے ہم کیوں اس کو مانٹیں اور پھر اس طریقے سے بالمیکی کو یہ سمجھ میں آیا کیونکہ غلط راستے پر چل رہے تھے اور جب انہوں نے اس غلطی کو ریلائز کیا اور ان سنتوں کی سیوہ کرنی شروع کی تو وہ خود بہت بڑے مہان سنت بن گئے اسی طریقے سے تلسی داہزی کو اپنی پتنی پر بہت زیادہ عاشقتی تھی ان کے بینا وہ رہ نہیں پاتے تھے یہاں تک کہ ایک بار جب ان کی پتنی مائکے گئی تو ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ سامپ کی جو خال ہوتی اس کو پکڑ کر کے اوپر چڑھنے کی کوشش کیے اور آخر کار پتنی نے ان کو شرمندہ کیا کہ جتنا انراغ تو مجھ سے کرتے ہو اتنا اگر بھگوان سے کرو تو تمہیں بھگوان مل جائیں گے اور پھر اس طریقے سے ان کو اتنی شرم ہوئی کہ انہوں نے بھگوان کے بارے میں سوچنا شروع کیا خوجہ کرنی شروع کی اور دھیرے دھیرے کر کے اس ویم بہت بڑے قوی اور دارشنیق بن گئے اسی طریقے سے گر آپ دیکھیں تو کوئی بھی جو بیکتی ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک چھوپی ہوئی ایک پوٹینشلٹی ہے ایک ٹیلنٹ ہے ایک جو اس کے اندر چھمتا ہے اس کو باہر آنے کا ایک موقع ملنا بہت جروری ہے سچن تندلکر جیسے کی ہمارے دیش کے سب سے مہانتم کرکیٹر مانے آتے ہیں لیکن وہ ایسا کیوں بنے کیونکہ جب وہ چھوٹے تھے تب ہی ان کے پیتا جی نے ان کو کرکیٹ کی ٹریننگ کی بیوستہ کی اگر سپوس کریے کہ ان کو ٹریننگ کی بیوستہ نہیں کی آتی تو وہ کبھی بھی اپنی اس چھمتا کو ڈھونڈ نہیں سکتے تھے تو ہمارے اندر دوستوں بہت طریقے کی چھمتائیں ہوتی ہیں کچھ لوگ اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں کچھ لوگ اچھے سنگر بن سکتے ہیں کچھ لوگ اچھے لیڈر بن سکتے ہیں کچھ لوگ اچھے سائنٹس بن سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھا میوزک کمپوس کر سکتے ہیں ایسی ہمارے اندر بہت ساری چھمتائیں ہوتی ہیں لیکن اس چھمتاؤں کو ایک مارگ ملنا چاہیے ایک راستہ ملنا چاہیے ایک انبوہ کے ساتھ میں ہی یہ جو ہیں ہماری جو چھمتائیں باہر آ سکتی ہیں اور اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے پیشن کو دھونے تو اس کے لئے آپ کو اپنے کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا چھمتائیں ہیں اور اس کے لئے جروری ہے کہ ہم جندگی میں ایکسپیرمنٹس کریں الگ الگ چیزیں کریں اور جب ہم الگ الگ چیزیں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں الگ الگ چیزیں الگ الگ طریقے سے پسند آتی ہیں اور الگ الگ چیزوں پر ہمارے ریزلٹ بھی الگ الگ رہتے ہیں تو آپ کو اگر اپنا پیشن پہچاننا ہے تو اس میں دو چیزیں بڑی جروری ہیں کہ جو آپ کام کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو اس سے آپ کو دل کو سکون ملنا چاہیے خوشی ملنے چاہیے پرسند آنے چاہیے تو یہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور دوسرا جو اس کا کریٹریہ یہ ہے کہ آپ کا جو پوٹینشل اگر پرٹیکلور ایریا میں ہے تو آپ کو اس میں سفلتا بھی لوگوں سے زیادہ ملنے چاہیے اگر ایک رائٹر ہیں اور رائٹر کی طرح آپ نے کتابیں لکھی اور کوئی پڑھتا نہیں ہے آپ کو گانے کا شوق ہے لیکن آپ بڑا بے سورا گاتے ہیں تو پھر آپ اس پہ نہ جائیں کیونکہ کامیابی جو ہے وہ آپ کے پوٹینشل کو درساتی ہے اور جو دل میں خوشی ملتی ہے وہ آپ کی آتما کو درساتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں تب آپ اپنے پیشن کو دھونڈ پاتے ہیں تو مجھے امید ہے دوستوں کہ آپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی ہر چیز جس کی طرف آپ آکرشت ہوتے ہیں وہ آپ کا پیشن نہیں ہے آپ کا پیشن ہے جو آپ کے اندر چھپا ہے جب آپ اپنے کو جانیں گے اپنی پوٹینشلٹیز کو جانیں گے اپنی چھمتاؤں کو جانیں گے تب جا کر کہ آپ اپنے پیشن کو ڈسکور کر پائیں گے اور اگر آپ اس کو فالو کریں اگر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس لسن اس کو اپنی جندگی میں کاریوانمیت کریں تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ اپنے پیشن کو سمجھ پائیں گے پہچان پائیں گے اور اپنی جندگی میں جادہ سے جادہ کامیابی کو حاصل کر پائیں گے بہت بہت دھنیواد میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اگر کسی اور ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا لیکچر دوں یا اپنے بچار وقت کروں تو پلیز آپ اس کو کمنٹ کے سیکشن میں بتائیں مجھے بہت پرسندہ ہوگی دھنیواد